ڈی ایچے فیس ٹین کا ایک ہم نے ریومر سنی تھی کہ ڈی ایچے فیس ٹین لانچ کرنے جا رہا ہے تو بہت سارے لوگ جائدات کے ڈسکیشن فورم پہ آکے ڈی ایچے فیس ٹین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ڈی ایچے فیس ٹین کی کیا نیوز چل رہی ہے ڈی ایچے فیس ٹین تو لانچ ہو چکے ہیں میں رہا ہی تھے کہ پہن چھے ماہزے لانچ ہو چکے ہیں فرائل جس کی مارکیٹ میں آویلیبل ہیں اچھے لوگ بھی ہو رہی ہیں ڈی ایچے ٹین کی لوکیشن بہت اچھی لوکیشن آپ یہی سمجھیں کہ آل موس بول فیس نائنی ہیں فیس نائنی کے بلو ساتھ ہی ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ دس پن میں سال آباد دیکھیں گے تو وہاں پہ بہت اضافاتی ہو چکے ہوگی ڈی ایچے ٹین سے آگے آپ دیکھیں پرائیوٹ جو سٹیٹیز ہیں وہاں پہ تیس پین تیس پین تیس پین تیس پین تیس ٹین کے پرائیوٹ ہے پانچ ملے دیکھیں اور دی ایچے فیس ٹین کے پاس آ کر سنڈر پاک آ کرکھ پتی prak جی کری پھر بیریٹا الاتم بیاریٹا الیٹیز ہیں تیٹی الاتمہenes ہونہ واہ یہ ساری سوارٹی还有گوٹ بیش مار ہیں وہاں پہل کرانے کے اندر وہاں تیس پین تیس پین تیس چاریچ لاغ سے کام جو کام جو نہیں ملتا یہ Review Lionany ملے تیس پین تیس چاریز لاغ سے کام جو نہیں لیا منہ باک جو دور کامدور ڈی ایچہ کا ناملی نہیں ہے وہ دی ایچہ کا ناملی نہیں ہے اور انٹرچینج کے اوپر ہے 10 10 کے اندر بھی انٹرچینج بان رہا ہے رینگ روڈ کو وہ 10 کے اندر بھی رینگ روڈ کا انٹرچینج بان رہا ہے تو اس کی افیڈیویٹ والی فائل کتنے کی انسا کا منیمام اس کا ریٹ 50 سکھ سے لے گے تو 30 انپیٹ میں نہیں رہتا ہے کبھی اوپر اور ادھا کبھی نیچے ایک کنار کے فائل 56.. 58 کی ہے کبھی اوپر آپ کو بتا فائلز کا ریٹ جو اپس ان ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس کی بیلٹنگ کا کیا آپ کو بیلٹنگ تو ابھی نہیں ہوگی جی بیلٹنگ تو ابھی فائلز مارکٹ میں آئیں گے سیل ہوں گی دن پر اوپیشنی نہیں کیا دو چار سال کے بعد پانچ سال کے بعد بیلٹنگ ہوگی ابھی بیلٹنگ نہیں ہوگی لیکن انویسمنٹ بہت اچھی ہے انویسمنٹ بہت اچھی ہے کوئی دو سال بعد بیلٹنگ ہوگی اس کا ملکہ پوزیشن کو ملتے ملتے کوئی سات آٹھ سال لگ جائے سات آٹھ سال لگ ملکہ جو لانگ تیم انویسٹر ہے بات بتا ہے کہ بات غیر کرنی جائے اوہ لانا نہیں لکھانا چاہیے اوہ پبلک کو نا وہ میں کوئی سیدھا افدار ہے کہ سات آٹھ سال لگی ریئرز آپ جانتے ہیں جائزر.com.br کے چینل سے ہم کوئی بھی اسی بات نہیں کرتے جو ممکن نہ ہو پراپرٹی میں تو یہ بہت اچھی بات کی ہے راج عاصم صاحب نے دیفنس یونیٹی گروپ کے پریزیڈنٹ بھی ہے کہ یہ ایک لانگ ٹائم انویسٹر ہے اگر آپ ففٹی سکس ففٹی ایٹھ ڈال دیتے ہیں تو سات آٹھ سال بعد اس کی کیا پرائس جیفنینڈے جی اگر آپ ستاون لگر پر اگر آج پلال لیتے ہیں تو سات آٹھ سال کے بعد میرے کالائی دیں کو تین چار کروڑ روپے کا تو ہوگا کنفارم ہے تین سے چار کروڑ روپے مطلب کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ سکس تو سیونٹ ٹائمز آئر آپ کو پرائس مل جائے گی کیا نام دیتے ہیں سیونٹ ٹو ایٹی ایرز میں تو دی ایچے فیس ٹین میں پانچ مطلیہ دس مطلیہ کیسے پراؤٹ ہیں نہیں نہیں ابھی دی ایچے نے آنانس نہیں کیا فیورچر میں اسپیکٹیڈ ہے کہ می بھی کہ وہ کرنے وہ تو دیفنیٹی کرنے ہی کرنے ہیں ابھی تو وہ کناز کے فائل سیل اوٹ ہو رہی ہے دی ایچے نے لوگ کیا کناز کی فائل آویلیبل ہوتی ہیں تو یہ ریپیٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی یہ چیز بتائیے گا کہ دی ایچے اس کو اوفیشلی کب اناؤنس کرے گا دی ایچے نے اوفیشلی فیس ٹین کی فائل جب ڈیفنیٹی دی ایچے کے اندر ٹرانسٹر ہو رہی ہیں تو اوفیشلی اناؤنس کیا تو ٹرانسٹر ہو رہی ہیں دی ایچے مولتان کی بہاول بور کی اس کی بہت مارکیٹنگ ہے بار لوگوں کو پتا ہے دی ایچے فیس ٹین کا پھلکل کسی کو نہیں ہوتا ہے نہیں دی ایچے جو مولتان ہے اس کی مارکیٹنگ اس لیے ہے کہ دی ایچے مولتان نیا پرنا ہے ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جو دی ایچے لاہور ہے یہ کبھی بھی اپنی پبلسٹی نہیں کرتا مارکیٹنگ نہیں کرتا مارکیٹنگ بہت زیادہ بہت زیادہ پورا پاکستان اس کو جانتا ہے مارکیٹنگی ضرورت نہیں ہے دی ایچے مولتان تو ابھی اناؤنس ہو رہا ہے ابھی نیا آیا ہے ان کو مارکیٹنگی ضرورت ہے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ بلوگ لیں گے ابھی تو لوگوں کو بتے ہی نہیں ہیں وہاں پر کیا چیز اناؤنس کر رہے کیا نہیں کر رہے ابی ریس ٹین اینڈوں نے پانچ ملے داس ملے ایک کنال کے پروکٹس اناؤنس کی ہیں بہت زیادہ پانچ ملتان کی ساخت زیادہ پانچ ملتان کا ملتان ویکنٹ اینڈ ایریہ کے ساتھ بہت زیادہ پانچ ملlichkeit دیہ جے ٹین پر دوبارہ واپس آتے ہیں دیہ جے ٹین میں کمرشل کی فائل اس وقت ہیں کمرشل نہیں ہے بچی کمرشل میشہ انڈ بھی آنا ہوتا ہے اچھا بچے کمرشل میں کوئی نہیں ہوں میک میک بھی نہیں بنایا ہے نہیں نہیں ابھی تو میک وائے ہی اسکر بینٹنگ ہی نہیں ہو تو میک کے دستہ آنا ابھی تک صرف فائلز نہیں ہیں ابھی تک صرف فائلز ہیں نہ میکس ہیں نہ بیلٹنگ ہے نہ پوزشن ہے اگر دو کروڑ پہ جاتی ہے تو دیفنیٹ ہی وہ جو آج سامن لاکر پہ کیا چھپن لاکر پہ کی فائل ہے وہ چھپن سامن کی تو نہیں رہے گی وہ جب کر کے یہ کروڑ پہ چلی جائے گی سوہ کروڑ پہ آگی ہوگا تو یہ دو سال میں میں نے مام آپ یہ کہہ لے اور فیس ٹین کے اندر سے جیسے رنگ روڈ ابھی انٹرچینج فیس ٹین کے اندر ہی بانگ رہا ہے اور رنگ روڈ سب سے بڑا انٹرچینج ہے جو فروز پر روڈ کے اوپر بھی ہے فیس ٹین کے اوپر بھی ہے فیس ٹین کے اوپر بھی ہے بلکل ٹھیک ہے وہ سب کو یہ آپس میں لنک کر گر جو مطا سے تقریبا گر جو مطا ہی اس کو بہت ہے کلومیٹر آگے جاہاں ایسے ہی ہے وہ سارا اس کے اندر ہی ہے انٹرچینج ہے وہ سب سے بڑا انٹرچینج ہے جب یہ بان جائے گا کمپلیٹ ہونے کے قریب ہی ہے بلکل ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیس ٹین کے نسدیگ ہے آپ گورنمنٹ کے جتنی بھی ساری پلاننگ آگے ساری فیس ٹین کے نسدیگ ہی آ رہی ہیں ایسے بھی فیس ٹین سے آپ چار کلومیٹر آگے سبزی منڈی آگئی ہے اس کا بھی وہ ڈیفلین جو سبزی منڈی میں لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں وہ بھی لوگ ڈیفلینڈی رہنے کے لیے فیس ٹین کے اندر ہی رہیں گے جیسے بھی بائیں گی اس کی پرائز بڑھے گی فیروز پر روڈکا ویسے بھی یہ کافی سینیرہ فیوچر ہے فیروز پر روڈکاہ کافی ذاری سوسائٹی ایسے ہیں ابھی فیوچر نہیں فیروز پر روڈ کا پرائیونڈی روڈ کے بعد اب لوگ کا سوچragہ آپ دیکھیں کہ کنٹینگ چیز جگہ ختم ہو چکی ہے پرائیونڈور پہ جائیں دو آگے صور آگیا ہے روڈان روڈ پہ جائیں دو آگے وہ بائیکر ہوا آگیا ہے ابھی فلوکو روڈ بجتا ہے اس طرح بھی ہے ساری میکنٹ ہونی ہے اور یہ اچھی جگہ پلکل ٹھیک ہے سر تو اس کے علاوہ انشاء اللہ آپ کے نیکس منٹ میں اور باقی ساری چیزوں پہ ہم دسکشن کریں گے دی اے جے کی اور اپ ڈیٹ بھی لیتے رہیں گے سر جائدار.com.p کے سے اس وقت میں راج آسن صاحب کا انٹریویو کر رہا تھا دی اے جے فیس ٹیم کے اوپر آپ کو کوئی اور انفرمیشن چاہیے اور دی اے جے فیس ٹیم کے اوپر تو آپ ان کے ان سے کانٹرک کر سکتے ہیں انشاء اللہ نیکس منٹ ہم اور پروپرٹی اپ ڈیٹ کے ساتھ راج آسن صاحب کو تھوڑا سا انوائیٹ کریں گے ان کے آفیس میں آکے اور ان کے انٹریویز کیا کریں گے تینکیو سر تینکیو سو مچ